عوامی حکومت کے دعویداروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ہے کور بڑا یوٹر اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیراعالہ داخلے پر پابندی آئے وزیراعالہ کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرنسپل سیکیٹری سے اجازت لینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا گیا واسا ڈیریکٹوری ایٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی اے نارکلی سبڈویئن کو رابی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا اے نارکلی سبڈویئن کو جب گنج بکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈیریکٹر ایڈمن واسا مشتاق آہم اٹوانا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا خوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانون تعمیر کی سرپرستی کا ملوہ الڈی اے کے پوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار ڈیفنسے میں گھر میں فائرنگ کا باقیہ فائرنگ سے دو خواتین زخمی پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری زخمی قاتین کی شناک کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورٹ سانہہ ساہیوال کی جنیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہہ ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس سردار شمین خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسرات محتل کر دیے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمین خان کا آئی جی سے مقالمہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمیت 28 جنوری کو تلب جیوڈیشل انکوائری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل جی آئی ٹی ریپورٹ غیر تسلیبک شہر جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیرعالہ کی غیر موجود کی نمہائے فکریہ ہے سانحہ ساحبال کی زکمی ہادیہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مونل ٹاؤن واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانحہ ساحبال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کو بائی سے تشویش خرار دے دیا گیا پیسوں سے میرا موں باند کرنا چاہا رہے ہیں وہ میرے بائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکے مجھے کہتے کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت بورا ہوا ہے دو کروڑ پہ امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتول خلیل کے بھائی کی نہور نیوز سے گفتگو مقدمہ کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا پولیس نے ساہیوال کے واقعے سے بھی سبق نہ سیکھا شیخ اپورا پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان زخمی پولیس والے زخمی رزوان کو جنرل ہسپتال لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے ڈاکٹرز نے سر میں گولی لگنے کی تصدیق کر دی رزوان کی حالت تشویش ناکھے نواز شریف کی سہت روز بھروز خراب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شرعانے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی سفارش محقمہ داکھلا نے سابق وزیر آزم کے تیبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے محقمہ سہت کو مراسلہ جاری کر دیا میڈیکل بورڈ میں ماہرین انرازے کلب اور دیگر تیبی ماہرین شامل نواز شریف کے تھیلین سکین اور ایسی جی ٹیسٹ کی ریپورٹ کی کوپی نہور نیوز پر نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعلا پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے رہے ہیں چوروں کو خدا کا قوف نہ پولیس کا ڈر اللہ کا گھر ہو یا فلاحی ادارہ سب غیر محفوظ لوہارہ والا خواہ میں مسجد کا امپلی فائر سیٹ چوری ہو گیا چور مختلف مقامات پر رکھے گئے فلاحی اداروں کے چندہ باکس بھی لے اڑے وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی اچی سن اسپتال کے سامنے سیوریچ کا ناقص نظام اُبلتے گھٹوں سے علاقہ جہوڑ کا منظر پیش کرنے لگا مکین اور دکاندار پریشان گڑی شاہو کے علاقہ میں سوئی گیس نایاب علاقہ مکین عذیت میں مبتلا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی اخبار فروش یونین لاہور کے سابق تاہیات صدر چودری رشید احمد کی بیسویں برسی اخبار فروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعایا تقریف اخبار فروشوں نیوز ایجنٹوں اور مختلف اخبارات کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراہا قانون دان ایسم زفر کے بیٹے اور بیریسٹر علی زفر کے بھائی تارک زفر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مرہوم تارک زفر کی نماز جنازہ میں چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سمیت دیگر ججز وکلا اور مختلف مکاتب فکر کے تعلق رکھنے والی شخصیات میں بڑی تعداد میں شرکت کی میس کمیونیکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے چھتر نئے ٹیوی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گورنمنٹ ایم میو کالج کے شعبہ ابلاغ ایامہ سے سیمینار سے چیرمن پیمرہ محمد سلیم بیک کا کتاب شہریوں کے لیے خوشخبری اب ہر روز کریں گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے گوزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گورنر ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنر ہاؤس کا فرنٹ لون جھیل بارہ دری ٹینس کوٹ پہاڑی چلڑیا گھر اور باغات کھولے رہیں گے عوام کی سہولت کے لیے کینٹینز بنانے کا بھی فیصلہ موسیقی شائکین کے لیے خوشخبری پاکستانی فلم جوانی پرنہیانی کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف وداکار جلوہ گھر ہوں گے موسیقی